برادرہ میں کوئی برامہ سلام ہوئے ہیں میں بھی برامہ سلام ہوئے ہیں میں بھی فانی، میں بھی فانی سب ہوں فانی تہرون میں کامت برمہ ہو ہر کے جگانی تہرون سلوچلی تا یہ مقام ہے کوئی آ رہا ہے تو کوئی آ رہا ہے اور یہ سلسلہ جب سے زنیا بنی ہے تب سے جاریوں ساری رہے اور تا دمیں صبح قیامت تک اتنے سکتا جاریوں ساری ہے نہ جانے کتنے ہی مرہومین کو ہم اپنے ہاتھوں سے نہلا چکے ہیں جخنا چکے ہیں جخنا چکے ہیں قبروں میں اتار چکے ہیں نہ جانے کتنے ہی پیاروں کے جنازے ہم سندوں کے اٹھا کے یہاں تک لائے ہیں اور ابھی جب تک آپ کے دم میں دم ہے یہ سرسلہ جائی رہے گا رکنے مالا نہیں یہ جنازہ ہمیں سبب کی یہی دیکھا ہے کہ لوگوں جس طرح تم ملے آج سندوں کے اٹھا کے لا رہے ہیں ایسے ہی اب تم نے میرے پیچھے آنا ہے تمہارے ساتھ بھی یہی احوالوں آثار ہوں گی یہی کیسی یاد ہوں گی تمہیں بھی ایک دن پٹے کی اوپر تکٹے کی اوپر لیتنا پڑے گا اور جتنی بھی طاقت تم رکھتے ہو نا اپنے بازووں میں ہاتھ اٹھاتے ہو تو لوگ ڈر جاتے ہیں تمہاری گرجدار آواز سے لوگوں کے جسموں پہ کپ کپی تاری ہو جاتی ہے تمہارے دروازے پر آنے مالے لوگ کتنے ہیں جن کو تم دھتکار دیتے ہو اسی دروازے سے تمہیں بے یارو مددگار تم نہ اٹھ سکو گے نہ بول سکو گے تمہارا ہاتھ بھی جنبچ نہیں کر سکے گا تمہاری زبان بھی جنبچ نہیں کر سکے گی یہ ہونٹ بولنے کے قابل نہیں رہیں گے تم حرکات و سکنات سے بلکہ منزلد جسم تمہارا ہو جائے گا ساکن ہو جائے گا جس گھر کو تم نے بڑی تسلی سے بڑے جوک اور سوک سے سجایا اور بنایا اس گھر سے تمہاری میت روانہ ہوگی اور جس دروازے پر تم کسی کو پھٹکنے تک نہیں دیتے تھے اس دروازے سے تمہیں نکال دیا جائے گا اور فرکندوں پر کسی طرح سوار ہو کر جس طرح مجھے آج جناسگاہ میں چھوڑنے آئے ہوں ایسے تم دیمے رفیق کیا ہوگا یہ مقام عبرت ہے اس بچی کی مفاق اور چند دن پہلے موترنگ راو محمد افضل رزنی شاید شاہد راو تکلیم افترکات آجی کے ان کے سوٹے بھائی راو مکرم علی شہید ان کی شہادت ان کا وفار اور ان کا خالقے کے حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ چیزیں ہمیں ایک سبق سوڑ کے جارہے ہیں یہ چیزیں ہمیں سبق سوڑ کے جارہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم نے وہ سبق لے لیا وہ سبق ہم نے سیکھ لیا اگر وہ سبق نہیں سیکھا کہ سبق کو سیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہم اسی انتظار میں ہیں اسی سال پچاسی سال ہماری عمر ہوگی بھوڑے ہوں گے اور ہسپیزل کے دستر پر پڑے ہوں گے بالے جو جسم کو لگے گا یا شوگر کی مرض ہمارے اوپر آئے گی یا ہمیں کوئی اور مرض جو قریب مرض کر دے ایسی مرض کوئی لگے گی تو پھر ہی ہم دنیا سے جائیں گی ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیا ہم اسی انتظار میں ہیں کہ ہماری سو سال عمر ہو جائے گی تو پھر توبہ کریں گے ابھی مسئل کے لئے سے آواز آتی ہے ای آل الفلاح آؤ نماز کی طرف ای آل الفلاح لوگوں آجو کامیابی کی طرف کامیابی ادھر ہے تم دوستوں کے ساتھ یاروں کے ساتھ نماز کو قضاء کر کے ان کے ساتھ پیل پوڑ میں مدن ہو مصروف و مشغول ہو رب کعبہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں یہ بندہ فقیر قسم کھا کے کہتا ہے جن دوستوں کی خاطر آپ نماز نہیں پڑتے اللہ کے گھر میں نہیں آتے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے یہ آپ کے دوست اور آپ کے یار کبھی آپ کی نماز جنازہ میں بھی خامل ہے مرنا تو سب نہیں ہے لہا چاہے کوئی وقت کا غوث ہو کتب ہو عبدال ہو ولی ہو عالم ہو حافظ ہو تاری ہو مفقر اسلام ہو محدث عظم ہو کوئی بھی ہو یہاں تک یہاں تک کسی خائر نے کہا تھا اب دستارہ خردے پیڑا لمحی چھوڑ کہانی توڑ گئے نبی محمد ہم وہ معاملہ جس سے کوئی بندہ باچی نہیں سکتا اس معاملے کے لیے ہم تیاری کیوں نہیں کرتے وہ معاملہ کیا ہے کلو نفس انضائقت الموت ہر جان نے موت کا ذائقہ ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے ہر ایک نے دنیا سے چلے جانا ہے موت کا ذائقہ جسنا ہے لیکن ان کی موت قابل رشت ہوتی ہے جن کے سینوں میں محبت رسول ہوتا ہے جن کے دلوں میں عشق رسول ہوتا ہے جو ایمان کو سلامت لے کے دنیا سے جاتے ہوں جو جب دنیا سے جاتے ہوں تو آنکھیں اتبار ہوتی ہوں آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے جنازے کو دے کر کہ یہ بندہ بہت ہوتا ہے سامیابی یہ ایمان پر استقامت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ تعلق مضبوط آج ہمیں اس کی ضرورت ہے ہمیں تو نماز جنازہ کی دعائیں بھی نہیں آتی جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں چھپ کر خدا کے باستے یہ ہاتھ بند کی آپ ساتھ پیشتوں کے گزارش کرتا ہوں کہ نماز جنازہ کی دعائیں یاد کریں نماز کو یاد کریں کلمیں یاد کریں ایمان کیسے سے یاد کریں پورا قرآن پاک آپ نہیں پت سکتے کم از کم آپ علیہ وآلہ وسلم سے الحمد سے شروع ہونا ایک ایک لفظ روز کا پڑھنا شروع کر دیں شیخ صاحبی رحمت اللہ علیہ چالیس سال کی عمر میں ایک درست کے لیے کھڑے تھے بارش آگئی نیچے ایک جڑا تھا وہ کترہ 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 کپتوں سے بھار گیا سکیت کے کہتے ہیں اوئے سادی کتنا تو بدنصیب ہے یہ دیکھ بارش کا کترہ کترہ گیرہ اور جڑا بھار گیا وہ چالیس سال میں ہم اپنی زندگی کو ایک خیل تماشا نہ سمجھیں یہ مقصد ہے کوئی یہ زندگی مقصد ہے کوئی یہ ایک زیادہ اللہ نے آپ کو یہاں تیاری کے لیے بھیجا ہے پکے ڈیرے لگانے کے لیے نہیں بھیجا آپ یہاں تیاری کے لیے کہاں کی تیاری اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ قبرستان میں چلے جائیں تو جنازے کا موقع ہوتا ہے چلو کوئی نصیب کی باتی ہو جائیں لیکن ہمارا دل گھبرانہ شروع ہو جاتی ہے ہمیں جلدیاں 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 وہ شروع ہو جاتی ہیں مسجد کنبر امام صاحب دو منٹ لید ہو جائے ہمیں جلدیاں شروع ہو جاتی ہیں کہاں جلدی شروع نہیں ہو تھی خیل پوچھ کے لیے وہ جلدی نہیں ہو تھی ٹی وی پر میتھ لگا ہو جلدی نہیں ہوتی فلم دیکھ رہے ہو ڈراما دیکھ رہا جلدی نہیں ہوتی تاش پیلنے ہو جلدی او مداری تماشا لگا کے بیٹھا ہو میں نے ابھی ساپ دکھانا ہے وہاں دو دو گھنٹے گلار یہی ٹائم اگر آپ نصیحت کی باتیں سننے میں آپ کے دو منٹ لگ گئے خدا کی قسم قیامت کے دن کام آگئے قبر میں کام آگئے اثر میں کام آگئے یہ باتیں اس کی ہوتی ہیں کہ دلوں کے کچھ دستک ہو جائے کسی فقیر کی کسی اللہ والے کی دستک تمہارے دل پہ اثر کر جائے رب کعبہ کی قسم زندگی سمر جائے اللہ تبارک و تعالی زندگی بدل جائے یہ زندگی بدلنے والا ہے معاملہ ہمیں نماز جنازہ کی دعائیں یاد کرنی چاہیے ایمان سے بتائیے میں آخری بات کر رہا ہوں بسکت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے بہت تھوڑا مختصر سا ٹائم ہے آپ ایمان سے بتائیے آج ہم کسی کے جنازے میں کڑے ہوکے اس کے ساتھ دھوکا کریں گے یہ دنیا مقافات عمل ہے یا نہیں یہ پیہ گھوم رہے نا پیہ گھوم رہے نا تو جو ہم کسی کے ساتھ کریں گے وہ ہمارے ساتھ ہوگا یا نہیں مجھے ساروں سے جواب کریں اگر ہم کسی کا بھلا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھلا ہوگا یا برا اور اگر کسی کا برا کریں گے تو کیا ہوگا برا ہوگا ہم جنازے میں شامل بھی ہو جائیں اور دعایں گھر بھی نہ پڑا جنازے میں شامل بھی ہو جائیں بوضو نہ کیا ہو جنازے میں شامل بھی ہو جائیں رب کی رضا شامل نہ ہو معاملہ یہ ہو یار ان کو بتانا ہے برادری والے راو ساتھ کو اگر تیرا نہ دکھایا تو وہ کیا کہیں گے فلانا بندہ آمدین آیا ہی نہیں ہے جنازے میں بھی شامل ہو کے ہم محروم نہ رہیں بلکہ اللہ کی رضا کو شامل حاضر سے ان کو ہم ملے نہ ملے اللہ کا بربار میں ہماری حاضری اللہ کی جانی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی مسلمان بہین کی نوازیں بنا جاری کھڑے ہو کے نہیں چلے گئے بے وضو آ کے بے وضو نہیں چلے گئے بلکہ با وضو ہو ہو کے آئے ہیں دل سے ان کے لئے دعائیں مانگی ہیں کیا کیا ہے ان کو کس چیز کا فائدہ ہونا ہے مرحوم کو دعائیں ان کی بولو سارے کس کا فائدہ ہونا ہے دعائیں جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو ہمارے رونے دھونے کا فائدہ نہیں ہمیں اس کے اوپر بین کرنے کا اس کو فائدہ نہیں ہے اس کو فائدہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھ کے ان کو عصال سواب کریں دعائیں پڑھ کے ان کو عصال سواب کریں صدقہ و خیرات کر کے ان کو عصال سواب کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے وعدہ کریں قبرستان میں کھڑے ہیں آج کے بعد نماز فبندی سے پڑھیں انشاءاللہ آج کے بعد نماز جنازہ کی دعائیں اپنے امام صاحب سے یا گھر میں بیٹا پڑھا ہے بیوی پڑھی ہے بیوی پڑھی ہے خامل بھی اس سے پڑھ سکتا ہے خامل پڑھا ہو تو بیوی اس سے پڑھ سکتی ہے بیٹی پڑھی ہے تو بیٹے سے مام باپ پڑھ سکتے ہیں بیٹی پڑھی ہے تو مام باپ بیٹی سے بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی مزائقہ نہیں ہے یہ قرآن اور حدیث کی باتیں سیکھنی چاہئے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کس پر عمل کی اطاف فرمائے یہ زندگی کلو چلی کا مقام ہے یہاں دعائیں کئی دوست جنادے سے تارگ ہوتے سگرد لگا لکھیں ایک دوسرے کے تار ساتھ ہسی مذاب شروع کر رہے ہیں یار ہماری زندگی میں غافل ہو چکی ہے قبرستان میں تو آکے کام از کام ان چیزوں کا حیاء کرنا چاہیے نا یہاں پر دعائیں کرنی چاہیے جنود پاک فڑھنا چاہیے ساروں کے لیے دعائیں مانگا کرو ایک کے حق میں بھی قبول ہوگی ہمارے حق میں بھی قبول ساتھ ہمارے حق میں بھی قبول اللہ ہمارے حق میں بھی چکم چاہیے ہمارے حقوں کو سدا